اسلام علیکم ہمارا ریکٹیفکیشن آف ایررز کا جو ٹاپک چل رہا تھا اس میں ہم نے ایک دو ویڈیوز پہلے بھی دیں جس میں دیکھا تھا کہ ہم ایررز کتنی ٹائپ کی ہوتے ہیں اور اس میں انڈروور کاسٹ اور بکس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی تو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹائپس آف ایررز بکس ہے بکس کیا ہوتی ہیں اس کا بیسے تو بک کیپنگ اور وہ سارا اس میں کور ہو جاتا لیکن یہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے یہ بیسیکلی جو سپیشل جنرل ہوتے ہیں آپ پتہ کہ ایک اکاونٹنگ سائیکل ہے اس میں جنرل لیجر فائل بیلنس اور پھر فائنل اکاونٹ بنتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس جو سب سے پہلے ایک چیز آتی ہے وہ جنرل لیجر کٹھے آپ شو کرتے ہیں جو کہ موسٹ ریپیٹڈ آئٹم ہوتے ہیں ان کے لیے آپ پہلے یہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو سپیشل جنرل ہوتے ہیں ان کی جو ٹائپس ہیں اس میں سیل جنرل پرچیز جنرل یا پرچیز ڈے بک سیل ڈے بک اور پرچیز ریٹرنز اور سیل ریٹرنز آتی ہیں تو ان کے اندر ایرر جب آ جاتا ہے تو اس میں دو قسم کا ایرر ہوتا ہے جو سپیشل جنرل یا بکس کے اندر ہوتا ہے بک جو ہے وہ جنرل اور لیجر کا مکسچر ہوتی ہے کیونکہ most repeated item آپ بار بار جو ہے وہ جنرل اور لیجر سے لیجر نہیں بنا سکتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس جو ٹائپس آف ایررگرامت دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ entry in wrong books اور دوسرا under casting اور over casting error تھا جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا وہ ایک تو آج ہمارا جو ٹائپک ہے وہ ہے entry in wrong books کہ آپ ایک entry کیوں ہے وہ پوری پاسنگ entry وہ کسی اور بکس میں کار دیتے ہو اور اس وجہ سے آپ پھر اس کو rectify کیسے کرے گا یہ ہمارا ٹائپک ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہماری اس میں situation ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ entry in wrong books کس طرح سے ہوگی جیسے کہ purchase day book ہے اور purchase of piece 10,000 from Mr. Z wrongly passed through the sale book جن کے آپ نے کرنا تو purchase میں تھا اور اس کو sale day book میں totally wrongly آپ نے لکھ دیا means کہ آپ نے اس کے دونوں effect جو ہم غلط کر دی ہیں اس وجہ سے یہ جو account ہے یہ basically اس کا ہو جائے گا اس میں دونوں accounts وہ wrongly ہو گئے ہیں کیونکہ آپ نے پوری بک کی اندر انٹری ہی کسی اور book میں ڈال دی ہے تو جتنی بھی pass through انٹری ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ پوری جنرل انٹری جاں وہ غلط ہوگی ہے تو اب آپ اس کو ٹھیک کیسے کرو گے جیسے میں نے اس کو کہا کہ ایک تو purchasers جو آپ نے کرنا تھا وہ debit ہوگا یہ آپ کو انٹری میں نظر آ رہا رہا اور دوسرا جو ہے وہ اس کے اندر جو sales ہیں وہ reverse ہو کے debit ہوگی کیونکہ جو wrong آپ نے account کیا وہ reverse ہو کے sales آپ کی debit میں چلیں گے رونگ وہ reverse کر کے آپ اس کو ٹھیک کر رہا ہوں گے rectifying entry ہم کر دیں اسی طرح سے جو mr z ہوگا وہ آپ نے اس کے جو ہے وہ overall آپ نے رکھتے ہیں اس کے اندر اسی طرح سے ہمارے پاس جو overall ایک چیز اس میں next آئے گی وہ ہے پرچیز پرچیز آف 3000 from debit was definitely passed through purchase return book اب دیکھنا یہ ہے کہ پرچیز کا جو ایک ہمارے پاس account ہے وہ debit ہوتا ہے اور دوسرا purchase return book جو ہے وہ ایک credit ہوتی یعنی کہ آپ کے ایک account جو کہ ایک nature of book تھی debit والی وہ کسی credit میں آپ نے کر دی ہے اس لئے credit والے کو بھی debit کرنا پڑے گا اور جو ہمارے پاس پرچیز ہیں جو نہیں ہوئی ہیں missing ہیں وہ بھی debit کرنی پڑے گی اور جو mr. debit ہوگا اس کو ہم نے اس کے اندر ٹھیک کرنا پڑے گا اس طرح سے یہ ہماری ان کی باندے گی purchase debit اور purchase return بھی debit اور mr. debit credit double amount کے ساتھ آ جائے گا بلکل اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور example وہ ہے purchase book from انور وہ ہماری اس میں چلی گئی ہیں کسی اور بک میں جو کہ sale return book ہے sale return book کا جو balance ہے وہ already debit ہوتا ہے کیونکہ یہ sales کا reverse ہوتا ہے یہ ایک contra sale account ہے جبکہ جو purchases ہیں وہ خود debit ہوتی ہیں پرچیز جو آپ نے debit کرنی تھی وہ debit میں ہی آ جائے گی اور جو sale return ہیں جو already debit ہو چکی ہیں ان کو آپ credit میں reverse کرتا ہوگی اس میں کیونکہ ایک debit account کسی دوسرے debit کے ساتھ replace ہو چکا ہے ایک بک کے اندر تو اس وجہ سے آپ اس کو اس میں آپ کو کسی قسم کا personal account لکھنی کی ضرورت نہیں ہے اور دونوں بکس کو آپس میں cancel کرتا ہوگی اسی طرح سے جو sale of rupees eight thousand to mr. شہباز wrongly pass through the sale return book تو اس میں آپ کے پاس جتنی بھی دونوں sale ہیں ایک sale return ہیں اور ایک sales ہیں تو sale آپ نے کرنی تھی وہ credit ہوگی اور sale return reverse ہوگی debit سے credit میں جائے گی اور اس طرح یہ ہوئے کہ ایک credit کسی اور debit کے ساتھ reverse ہوگی یعنی کہ آپس میں ایک reverse book کے اندر آپ نے انٹری کر دیئے اس صورت میں آپ نے ان کو suspense account double amount سے debit کرنا ہوگی اور sale اپنی وجہ سے credit ہوگی اور sale return reverse ہونے کی وجہ سے credit ہو جائیں گی تو یہ بھی ایک آپ کے پاس entry آ جائے گی اسی طرح سے جو next ہے وہ sale wrongly pass through purchase debook یعنی کہ ایک sales ہیں جو کہ ایک sale کے انٹری تھی اور وہ آپ نے purchase debook میں کر دی ہے یعنی کہ credit تھا اور اس کو debit میں کر دی ہے اس وجہ سے آپ نے اس کو اپنی پرچیزز ہونے کیا ہے جو ہے وہ reverse کرنی ہے کیونکہ وہ آپ نے رونگ بھوکس میں entry کیا اس کو واپس کر کے آپ 12,000 سے credit کرد ہوگے اور جو sale ہیں جو ہونے کی وہ بھی آپ نے ابھی credit کرنی ہے کیونکہ وہ آپ کی مس ہوگی ہے وہ تو کی نہیں ہے اس طرح سے double amount کے ساتھ آپ نے اس کو suspense account میں debit کر دینا ہے اس طرح ہماری entry جو بنی گی وہ suspense account 24 تھا ہوگی اور جو purchases ہیں وہ credit ہو جائے گی 12,000 سے اسی طرح ایک اور جو ہماری entry ہے کہ sale roundly pass through purchase done books اب ایک credit ہے اور وہ ایک اور جو credit nature کا ہمارا ایک books ہیں ان کے اندر entry ہوگی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ error of principal ہے تو principal ہی دیکھنا بڑے گا ویسے تو یہ compensating اس میں آ جاتی ہے کہ آپ ایک credit کر لیں اور دوسرا بھی credit ہے تو trial balance میں شاید پرک اس پر نظر نہ آیا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو جو sales ہیں وہ خود سے credit کرنی ہے کیونکہ وہ ہونی تھی اور automatically ان کو ہم نے آگے اس کے لکھنا تھا لیکن جو purchase return book بکس میں ریوٹ کرنے کے لکھا ٹھیک کریں گے لیکٹی فائی ہو جائے گا اور دوسری لیکٹی فائنگ انٹری کے ساتھ جس کا pair بنے گا وہ sales بنے گی تو اس طرح سے purchase return book ڈیوٹ ہو جائے گی اور جو sales ہیں وہ credit ہو جائیں گی تو اس طرح یہ ہمارے جو errors ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ basically آپ کے پاس وہ overall books ہیں رانگ بکس میں کس طرح سامنے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ایک تین انٹریز بنائے ہیں اور اس میں ایک رانگ انٹری ہو اور ایک ریکٹی فائنگ انٹری ہو جو چیزیں درست ہیں رانگ اور اوریجنل میں اس کو چھوڑ گئیں اور باقی جو رانگ والی جو انٹری ہے اور جو لے ذکب لیکٹی فائنگ انٹری بن جاتی ہے باراً یہ کہ ایک پرچیز کسی سیل کے سامنے سار جائے کو اس سار پرچیززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اور ان کو اس طرح سے ہم ٹھیک کر سکتا ہوں Thank you very much